چائنہ کا کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے اور یہ اس میں بہت اہم باتیں آتی ہیں مجھے آپ تھوڑا سا ٹائم دیجئے گا چائنہ کا کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے کہ گوادر ایک انٹرنیشنل سٹی ہوگا وہاں پہ سکائی رائز ہوں گی وہاں پہ رورز جو ہیں وہ ہوں گی گاڑیاں چال رہی ہوں گی ہوتیلز ہوں گے موٹیلز ہوں گے اور وہاں پہ جو ہے وہ بڑی انویسمنٹ ہوگی چائنہ کا کوئی کنسر نہیں ہے کہ گوادر شہر بنتا ہے یا نہیں بنتا چائنہ کو صرف غرض یہ ہے اور اس کے کسی منصوبے میں گوادر کو شہر بنانا موجود نہیں ہے یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے اور اس غلط فہمی کی وجہ سے پاکستانی لٹ رہا ہے پاکستانی کہاں لٹ رہا ہے پاکستانی لٹ رہا ہے گوادر میں اتنی بڑی ہاؤسنگ سکیم آگئی بینل لگ گئے اتنے ایڈوانس اتنا دیں اور ڈاؤن پیرمنٹ اتنی دیں اور یہ قبضہ لیں وہاں پہ بے شمار ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو ہیں اس وقت اشتہار وہ چل رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ گوادر ڈیویلپمنٹ آتھارٹی جو ہے جیڈیے چیئرمنٹ وہاں پہ جو پورٹ رسٹ ہے پورٹ آتھارٹی ہے یا بلوچستان کی حکومت یا پھر وفاقی حکومت وہ اس کا نوٹس کیوں نہیں لے رہے چلیں اس کے اوپر تو تزین صاحب گوادر کی اشتہار پر بکادر مجھے دو منٹ دیجئے یہ تو ہے گوادر کی اسی چیز کو آپ منطبق کر سکتے ہیں اور اداروں پہ بھی آپ کے ملک کی زمین میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے اینڈ ریزلٹ یہ ہے کمی ہوئی ہے آپ کا آدھا ملک فرق ہو گیا ہے آپ ابھی تک کشمیر پہ بھی ایک انچ نہیں لے سکے کسی نے یہاں پہ اپنا کام نہیں کیا پورا کام کسی نے نہیں کیا قومی کریکٹر ہمارا یہ ہے اس میں سیاستدان بھی اس میں میں بھی ہوں جرنلس بھی میں بھی اپنا کام نہیں کر رہا میں بھی دوسرے کا کام کر رہا ہوں ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا کام پرفیکٹ ہے مجھے یہ منیر صاحب کی انکر پرسنشپ کو ٹھیک کرنا چاہیے میں یہاں پہ بالکل فیٹ ہوں چاہے میری ریسرچ ہو یا نہ ہو معلومات ہو میں کوئی کام کی بات آپ کو بتا رہا ہوں یا نہیں یہ ہمارا قومی کردار ہے کوئی بھی کسی کو ابھی وہ شیر و شیری عابد کو یاد ہے نا تیری منصفی کا سوال ہے انہوں نے کہا تیری رہبری کا سوال ہے انہوں نے کہا تیری منصفی کا سوال ہے یہ اسلام آباد میں میں آپ کو ایک چھوٹی بات بتاتا ہوں اسلام آباد میں پورے ملک کی سیاست ہے اسلام آباد میں اور اسلامباد میں کوئی قومی کام نہیں ہو رہا پرسنل لڑائیاں ہو رہی ہیں اداروں کے درمیان ہیں یا شخصیات کے درمیان ہیں ذاتی لڑائیاں جی آپ اس پر ایک میرکل کمیٹ کرنا چاہ رہے ہیں میں صرف آپ سے ایک چیز کہوں گا ایڈو اگری کہ ہر ادارے کو سب سے پہلی بری اوپننگ یہ تھی اپنی ڈومین کے اندر رہا کے کام کرتا ہے بٹ ایڈو بلیو آلسو کہ جی جب سپیشل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں تو سپیشل حالات وہ کریئٹ ہوتے ہیں تو اسی طرح کیا آپ میجر ضرور لیتے ہیں میں نے پہلے تو ایکزامپل دی تھی آپ کو سکول کی فیسوں کی آپ بات کر لیں اوکے دودھ اوکے میں کہتا ہوں جی جوڈیشری کے کام نہیں آتا اچھا جی جوڈیشری بھی نہیں کرتی اوکے ملٹری is not supposed to intervene in all these things then who is supposed to do the people to whom we have elected انہوں نے کام کرنا ہے آپ چاہے میڈیکل کالجز کی فیس کا کریں سکولوں کی فیس کا کریں صاف پانی کا کریں یعنی صاف پانی کی کمپنیوں کے ساتھ ریلیٹر جڑے ہوئے کسے اور پھر میرا خیال ہے وہاں کی بلٹ پروف گاڑی ہیں تو پورے پاکستانیوں کو پتا ہے لاہور کو ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پتا ہے سندھ کی اگر گورننس کی بات کریں پونے دس سالوں کی اگر آپ ہم لیتے ہیں منیر صاحب تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اتنا پیسہ NFC award کے تحصے صرف سندھ حکومت کو گیا ہے انہوں نے کیا کیا ہے دیکھیں میں ضرور یہ اس میں اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ہاں اگر انصاف کی بات کرتے ہیں اور اگر ہم اپنے جوڈیشری کو یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ انصاف ڈیلیور نہیں کر سکے تو کیا وہ سرکمسٹانسز وہ تھے کیا وہ فیسیلیٹیز تھیں کیا وہ ساری کی ساری آپ دیکھیں اگر حکومت وقت نے یہ سارے محول کریٹ کر کے دینا ہوتا ہے آپ انویسٹیگیشن کس نے کرنی پولیس نے کرنی ہے پکڑنے بندے کس نے پولیس نے پولیس نے بندے پکڑے انویسٹیگیٹ کیا اس کے بعد ان کا چالان تیار کیا ڈاکومنٹس آپ کے پاس موجود ہونے کس نے حکومت نے پروائیڈ کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو جو آپ کے گواہان ہیں ان کو پروٹیکشن دینی ہے اور پھر ان کو لے کے جانا ہے اپنی عدالتوں کے پاس جب وہاں پہ جائیں گے جب کیس سامنے پیش ہوگا تو اس کے بعد یس رسپونسیبیلیٹی آتی ہے یا ہماری جوڈیشیری کی کہ وہ اس کے اوپر فیصلہ کریں انہوں نے فیصلہ کرنا جو سامنے آنے والی شادتیں ہوتی ہیں اس سے زیادہ سب سے زیادہ کام میں اس میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں جتنا یہ نیریٹیو ہے جتنا یہ نیریٹیو ہے نہیں آپ مجھے پورا ٹائم نہیں دے رہے دیکھیں میں ان کی بات سے دو سو فیصد متفق ہوں یہ سیاستدان نکمے ہیں نہیں نہیں ہم سارے نکمے ہیں ہم سارے کے سارے ایسی ہیں نکمے ہیں ناہنجار ہیں جاہل ہیں کرپٹ ہیں مجھے یہ بتائیے کہ جب ان کو نکالا گیا ایک پہلے نکلے ہوئے تھے نواز شیف کو بھی نکالا گیا بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے سے لے کے دو ہزار آٹھ فروری کے الیکشن تک کون تھا بیچ میں برسر اقتدار فوج تھی بلکل آسا یہی ہے فوج نہیں تھی وہ ایک بندہ تھا جو کہ چیف ہونے کی وجہ سے فوج اس کے حکمات ماننے کے لئے پابند تھی وہ ایک بندہ تھا ایک بندہ تھا یا اس کے ساتھ تین چار اور بندے تھے اور جو تین چار بندے تھے ان کے ساتھ جو اس نے کیا وہ بھی ہمیں بتا ہے محمود کو بھی ہم جانتے ہیں عزیز صاحب کو بھی ہم جانتے ہیں باقی بھی جو مظفر وارسی کو کہاں انہوں نے رکھا بعد میں ریٹائرمنٹ کے بعد محمود صاحب کو بڑی مشکل سے برسوں بعد جا کے فوجی فرٹیلائزر میں کھپایا تو وہ شگر ادا کر رہے تھے علاقہ کہ مجھے کوئی نوکری ملی ہے ان دس برسوں میں ان کو نکال دیتے نا جب احساب کرنا تھا تو پھر پورا حساب کرتے ان کا صفایہ کرتے ایسے ہی ہے وہ دو سعودی عرب کے کہنے پہ آپ نے بیجیا ان کو ویسے میں اس کا بھی قائل نہیں ہوں انہوں نے ان کو انکار کیا تھا کہ میں دس ہت نہیں کروں گا اس کو بھی چھوڑیں ان دس برسوں میں کیا کیا کیوں نہیں ان سے ہماری جان چھوڑائی آپ پھر آپ لے کے آئے دوبارہ آپ لے کے آئے ان کو علاقہ یہ لمبی دیبیٹ ہے یہ میرے دل کا درد ہے میرے بچوں نے یہاں سکتا ہے یہ میرے دل کا درد ہے مجھے یہ ملک جو ہے محفوظ چاہیے اوپر کی خطا پر مجھے بندے چاہیے آخری جملہ آخری جملہ مجھے لاؤک جے گا میں صرف یہ کہوں تزہین صاحب کے بچوں نے بھی رہنا ہے میرے بچوں نے آپ کے بچوں نے رہنا ہے اگر نہیں رہنا تو یہ اس ملک کو جو رول کر رہے ہیں ان کے بچوں نے یعنی رہنا بھی ناظرین آج ہم بات کر رہے تھے چھوڑے بلوچستان کی جو صورتحال جس طرح سے گورمنٹ ٹاپل ہوئی اور پھر دوسری گورمنٹ آئی اور بعد میں ازاد امیدواروں کو عصر محمود صاحب آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں کہ کیا یہ بھی کوئی اندرونے خانہ کوئی اور چیز ہے یا جنرلی بلوچستان کو ان کے حق کی بات کر رہے ہیں میں پرسنلی بلیو کرتا ہوں کہ اگر پرامنسٹر جو ہیں وہ پنجاب سے ہیں پریزیڈنٹ ایز فرام سند تو سرٹلی اگر آپ سمجھے اور ایون سپیکر جو نیشن سمبلی ہیں ہی ٹو ہیلز فرام لاہور پنجاب سے آتے ہیں تو ڈیفنیٹلی اگر سپیکر آپ نے یا چیرمین آپ نے الیکٹ کرنا ہے سینٹ کا ہی مست بھی فرام بلوچستان اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اور جس طرح سے اگر ہم بات کرتے ہیں ڈیپٹی چیرمین کی تو سرٹلی ہی ٹو شوڈ بی الیکٹڈ ایدر فرام خیاب پختونخواہ یا پھر فاتا کی بات آتی ہے اور میں بلیو آپ اس کو مختلف رنگ تو لوگ دے سکتے ہیں یہ تو اچھا نظریہ ضرورت کے تحت کر رہے ہیں کنی پارٹیز کی اپنے اپنی ترجیحات ہیں پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چاروں صوبوں کو ایک لحاظ سے میش اپ ہونا چاہیے ہارنس ہونا چاہیے تو سرٹلی پھر جتنے بھی میجر پولیٹیکل اپائنٹمنٹس آتی ہیں پریزیڈنٹ کی پرائم نیسٹر کی سپیکن ایشن اسمبلی کی چیئرمن سینٹ کی وہ سارے کی سارے پھر ایکوی سب صوبوں کی اوپر ڈسٹریبیوٹ کرنی چاہیے اور ڈیفنٹلی کیونکہ ہمارے ہی سیاسی اکابرین ہیں وہ جس کو کہتے ہیں جی کہ ایسا سے محرومی کی بات کرتے ہیں پس ماندگی کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے چیزوں سے سرٹلی جو ہمارے بلوچ لوگ ہیں وہ فیل کرتے ہیں کہ جیسے اپنے آپ کو ڈپرائیوڈ ویر ایس پریکٹیکلی اگر ہم تھوڑا سا آپ کے کوسٹن سے ہٹیں بھی جس طریقے سے پنجاب یا سندھ کے لوگ ہیں وہ زندگی گزار رہے ہیں کوئی ہمارے بلوچ بھائی کوئی ان سے علادہ زندگی نہیں گزار رہے ہیں اور میں ان سے یہ ضرور کہوں گا کہ کراچی لاہور اسلام آباد کی طرف یا پشاور کی طرف چلے جائیں فیصل آباد کی طرف چلے جائیں اس کو ہٹ کے آپ دیکھیں آپ تھوڑا سا پنجاب کے سبس میں چلے جائیں آپ تھوڑا سا صدرن پنجاب کے اندر چلے جائیں انٹیر سندھ کے اندر چلے جائیں دی آر لیونگ ورس دین آر بلوچ برادرز حقیقت میں میں آپ سے یہ بتا دوں تو ایک وہ جو ایک اوورال نا ایک پرسپشن جو ہمارے پورے ملک کے اندر پریویل کرتا ہے کہ نہیں جی ہمارے بلوچیوں کی جو ہے وہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے یہ سارا کچھ پھر دوسری چیز یہ ہے کسی صورت میں ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے پنجاب سے اٹھا کے تو وہاں پہ گورنر لگا دیا ہو آر افر دیٹ مرٹر آپ نے سندھ سے اٹھا کے وہاں کا سی ایم لگا دیا ہو جب بھی ایسا ہوا ہے اب یہ ان کی ذمہ داری آتی ہے ان کے نیچے آپ کہہ سکیں بیروکریسی کام کرتی ہے پوریٹیکل ہراکی کام کرتی ہے